نوستکار میں رویش کمار ایسی کے بیچ ساٹھ گاٹ کا ہے یا اس کے پیچھے بڑی ہستیاں بھی شامل ہیں آٹھ نومبر کی نوٹ بندی کے بعد آئیکر ویبھار کے چھاپوں سے ایسی تمام خبریں آئی ہیں ہم سب ٹی وی پر نئے نوٹوں کی گڑڈی کی تصویر بھی دیکھ رہے ہیں شکروار کو گجراد پولیس نے چھتر لاکھ روپے کے نئے نوٹ برامت کیے ہیں یہ سبھی دو ہزار روپے کے نوٹ ہیں نئے والے پولیس کا کہنا ہے کہ انہیں سوچنا ملی تھی کہ کچھ لوگ نئی کرنسی میں بڑا ایماؤنٹ لے کر آ رہے ہیں پولیس نے جب ہونڈا کار کی جانچ کی تو اسے چھتر لاکھ روپے ملے گرفتار لوگوں میں ایک محلہ بھی ہے ابھی تک یہ ساپ نہیں ہو سکا کہ یہ چھتر لاکھ نئے نوٹ کس کے ہیں کس کے اشارے پر اور کیسے انہیں حاصل ہوئے ہیں آپ کو یاد دلا دیں کہ بیجنسمن بھی کرنٹ ایکاؤن سے ہفتے میں پچاس ہزار سے ادھک نہیں نکال سکتے ہیں عام آدمی چوبیس ہزار سے ادھک نہیں نکال سکتا جبکہ اسے چوبیس ہزار بھی نہیں مل رہا ہے تو ان لوگوں کے پاس چھتر لاکھ روپے کے نئے نوٹ کہاں سے آ گئے ضرور دس بیس گھٹناوں میں لوگ نئے نوٹ کے ساتھ پکڑ جا رہے ہیں لیکن اگر ایسا کرنے میں بہت سے لوگ سفل ہوئے ہیں تو یہ عام آدمی کے ساتھ نائنصافی ہے جو دو ہزار کے نئے نوٹ کے لیے تین تین دن تک گھنٹوں لائن میں لگتا ہے یہ گھٹنائیں بتا رہی ہیں کہ سسٹم میں اتنی بڑی ماترہ میں نئے نوٹوں کو حاصل کرنا بہت مشکل نہیں ہے کیا یہ نئے نوٹ پرانے نوٹوں کو بدل کر دیے گئے ہیں یا کس کے کہنے پر انہیں اتنی بڑی راشت دی جا رہی ہے آئے کر بیبھاگ کی جانچ میں ثابت کرنے میں تو مہینوں لگ جائیں گے لیکن اس وقت جب آم آدمی پریشان ہے کیا اسے جاننے کا حق نہیں کیا کیسے کچھ لوگوں کے ہاتھ میں اتنی بڑی ماترہ میں نئی کرنسی آگئی ہے چننائی میں بھی آئے کر عدیکاریوں نے ایک بیجنس مین کے یہاں چھاپے مارے یہ تیروپتی مندر کے بورڈ کے بھی سدسجے ہیں ان میں سے ایک تین بیجنس مین کے یہاں چھاپے پڑے ہیں 106 کروڑ کیش برامد ہوا ہے اور 127 کلو سونا آپ ان تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ نوٹ کے یہ بندل کس طرح سے رکھے گئے ہیں پتہ چلا ہے کہ 10 کروڑ روپے کے نئے نوٹ بھی ملے ہیں باقی پرانے نوٹ میں ہیں چننائی اور ویلور میں قریب 100 آئیکر عدیکاریوں کی ٹیم نے 8 ٹھکانوں پر چھاپے مارے شیکھر ریڈڈی اور شریعنیوانس ریڈڈی ریت کے کاروبار سے جڑے ہیں ان میں سے موجودہ ایک بیتی موجودہ مکہ منتری پنیر سیلوم کا قریبی بھی مانا جاتا ہے سوال ہے کہ لوگوں کو 2000 کا ایک نوٹ نہیں مل رہا لیکن ان لوگوں کے ہاتھ میں 10 کروڑ کے نئے نوٹ کہاں سے آگئے اس سے پہلے بینگلورو میں بھی کئی ٹھکانوں پر چھاپے پڑے 2000 کے نئے نوٹ میں 5 کروڑ سے ادھیک کا کیش برامد ہوا بینک کے دروازے بند ہیں ایک بار میں ایک ہی آدمی گھش سکتا ہے عام آدمی لائن میں لگا ہے لیکن کس راستے سے اتنے نئے نوٹ لے کر یہ باہر آئے ہیں کیا بینکوں میں پیسہ لے کر نکلنے کا کوئی اور بھی کوئی راستہ ہے جن کے ذریعے عام آدمی کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے جن کے نام پر پچھلے دنوں سرکار نے بتایا کہ نوٹ بندی کے اعلان کے بعد سے 6 دسمبر تک لوگوں نے 2000 کروڑ کی اگھوشت آئے کو گھوشت کیا ہے تب بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ آئے کر بیبھاگ نے 400 ایسے معاملوں کی جانچ کی ہے یہی نئی ممبئی کے دادر سے بھی 85 لاکھ کے نئے نوٹ برامت ہوئے ہریانہ میں بھی کرائیم برانچ نے گھڑگاؤں سے 10 لاکھ کے نئے نوٹ برامت کیے بدوار کو 70 لاکھ روپے کے نئے نوٹ کے ساتھ دو لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے ان کے پاس 2000 کے نئے نوٹ تھے گوہ میں گوہ میں ہی ابھی تک نئے نوٹ میں ڈیڑھ کروڑ سے زیادہ کی راشی ضبط ہوئی ہے چار دسمبر کو اڑیسہ کے سنبلپور میں 85 لاکھ 62 ہزار کی نئی کرنسی ضبط ہوئی ہے مدیپردیش کے حوشنگ آباد میں 43 لاکھ 60 ہزار کے نئے نوٹ ضبط ہوئے ہیں ایک ٹی وی ایکٹر کے پاس سے 500 اور 2000 کے نئے نوٹ ضبط ہوا ہے پشن منگال کے بی جے پی نیتا منی شرما کو گرفتار کیا گیا ان کے پاس سے 33 لاکھ کے نوٹ ضبط کیے گئے ایک دسمبر کو تیلنگانہ میں 2000 کے نئے نوٹوں میں 94 لاکھ کیش ضبط کیا گیا ہے ڈلی میں بھی نظام الدین ریلوے سٹیشن سے دو لوگوں کو گرفتار کیا گیا ان کے پاس 27 لاکھ کے نئے نوٹ ضبط کیے گئے ان چھاپوں سے یہ تو پتا چلتا ہے کہ کاروائی ہو رہی ہے لیکن جس تعداد میں رقم برامد ہو رہی ہے اس سے لگ رہا ہے کہ ابھی بھی کچھ لوگوں کے لیے سسٹم بہت آسان ہے ان کی پہنچ بینکوں کے بھیتر ہے شاید کسی اور دروازے سے اور یہ جتنے بھی لوگ پکڑے جا رہے ہیں جب میں سے کچھ کو چھوڑ دیا جائے تو باقی صدہاران دیکھتے ہیں فرنٹ کے طور پر کوئی بڑا نیتا یا کوئی بڑا ادیوگپتی یا وہ امیر جس کی کلپنا ہم کرتے ہیں وہ نہیں دیکھتا ہے یہ رکم بتا رہی ہے کہ کچھ لوگوں کو لاکھوں کروڑوں کے نئے نوٹ حاصل کرنے میں کوئی دکت نہیں ہے انوان لگایا جا سکتا ہے کہ جو لوگ پکڑے نہیں گئے ہیں ان کی سنکھیا کیا ہوگی اور انہوں نے اس سسٹم کا لاب کس طرح سے اٹھایا ہوگا یہ سب تب ہوا جب بینکوں کے باہر جنتہ پہرہ دے رہی تھی کر ہم سب خبریں پڑھ رہے ہیں فلیش بھی کر رہے ہیں کہ چھاپوں میں رکم برامد ہوئی ہے اتنی اور ضبط کر لی گئی ہے یہ سارا پیسہ کالا دھن ہے یا کس سور سے آیا ہے اس سے ثابت کرنے میں کافی لمبا وقت لگ سکتا ہے ابھی جو ہم کہہ رہے ہیں کہ اتنی بڑی مہترہ میں یہ نوٹ برامد کیے گئے ہیں تو ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ نوٹ آ کہاں سے رہے ہیں لیکن کیا یہ جو نوٹ آئے ہیں وہ کالا دھن ہی ہے لاکھوں کروڑوں کھاتوں کی جانچ کی بات ہو رہی ہے کیا ہمارا آئیکر ویبھاگ اتنے بڑے پیمانے پر چھاپے مارنے سے لے کر ہر ایک ماملے کو تیہ کر تیہ سمیے میں انجام پر پہنچانے میں سکشم ہے تیار ہے شکروعہ کو Income Tax Employees Federation اور Income Tax Gusted Officer Association نے ایک پریس ریلیز جاری کیا گروپ A, B اور C شرینی کے ملا کر آئیکر ویبھاگ کے 97% کرمچاری ادھکاری اس کے صدد سے بتائے جاتے ہیں سنگٹھن کا کہنا ہے کہ ادھکاری 30 سے 35% تک کم ہے سٹاپ ایسٹر کے پدوں کی شمتہ 40% کم ہے یہاں تک کہ کام کرنے کے لئے جگہ بھی نہیں ہوتی ہے تو باری باری سے لے کر لوگوں کو assessment officer وہ کو جگہ لینی پڑتی ہے آئیکر ویبھاگ میں انٹرنیٹ کی شمتہ بھی بہت خراب ہے اور انہیں ویبھاگ سے لیپٹاپ بھی نہیں دیا جارہا جو دیجنل انڈیا کے سپنوں کے پرتکول ہے جون مہینے میں راجس و گیان سنگم میں پردان منتری نے کہا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ٹیکس دینے والے لوگوں کی سنکھیا 5 کروڑ 16 لاکھ سے بڑھ کر 10 کروڑ تک پہنچ جائے اور یہ کام بینا کسی بھے یا تناؤ دباو یہ ایک بہت بڑی چنوتی ہے وہی ان سب کے بیچ ایک خبر یہ بھی ہے کہ پورویئر چیف ایس پی تیاغی کو گرفتار کر لیا گیا ہے ان پر اگستہ ڈیل میں ڈلالی کا آروپ ہے دراصل وی وی آئی پی کے لیے ہیلیکاپٹر خریدنا تھا اور اس میں گھوٹالے کی بات سامنے آئی تھا تو آج ہم جانیں گے اور ہم اگلے کارکرموں میں اس پورے محیم کے دوران بینک کرمچاری مینیجر پہ کس طرح کے دباؤ آئیں گے ان کی کیا ضرورتیں ہیں ہم اس پر بھی بات کریں گے لیکن آج ہم بات کریں گے اشوک کمار کنو جی آجی سے جو جوائنٹ کاؤنسل آف ایکشن جو ہے جے سی یہ اس کے ادھیکش میں سے ایک ہیں اور آئیکر ادھیکاری ہیں اشوک جی ہم آپ کے سسٹم کو بہت بھیتر سے نہیں جانتے ہیں ایک تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جو نئی چنوٹیاں ہیں اس کے سندر میں آپ کے ویبھاگ کی کرمچاریوں کی شمتہ کتنی ہیں کتنے لوگ ہیں آپ کا ویبھاگ مطلب ہم کئی طرح کے ویبھاگوں کے نام سنتے ہیں cbdt ed dri income tax ان سب کو ملا کر یا revenue department یا آپ کا department جو cbdt کے لاغے جو ed dri یہ سب revenue کا پارٹ ہے لیکن cbdt میں cable income tax department آتا ہے جس کے تحت ہم لوگ سب کام کرتے ہیں اور جیسا آپ نے ابھی بتایا کہ ہمارے department میں جو shortfall ہے وہ بہت زیادہ ہے اس کی وجہ سے جو پہلے سے ہمارے پاس جو کام assignment ہے اس کو پورا کرنے میں ہمیں بہت مشکت کرنے پڑ رہے ہیں بہت late sitting میں لوگ کام کرتے ہیں ابھی بھی جیسے جو last year late sitting سے کیا مطلب ہم تو یہ سوچنا ہے کہ سرکاری کرمچاری ادھیکاری پانچ بجے گھر چلا جاتا ہے میں یہ کہنا چاہوں یا آج بھی میں تو ڈلی میں کار رہت ہوں ابھی بھی آپ جائیں گے تو ہمارے تمام عدی کاری ابھی آپ کو building میں بیٹھ کے کام کرتے ہوئے ملیں گے کیونکہ جو last year ہماری time barring کی جو date تھی 31 مارس تھی اس سال اس کو گھٹا کے 31 دسمبر کر جائے گیا کیا ہے یہ نہیں سمجھا مطلب time barring جیسے جو time barring limit ہوتی ہمارا department ہی ایک ایسا department ہے جہاں پہ جو بھی کاری ہے وہ ایک limit اس کی ایک date نشیط اس date میں آپ کو کرنا پڑے گا آپ اس کو اس کے beyond date کی یہ کون سا کام ہے جو آپ کو 31 مارس تک کرنا تھا اور اب اسے 31 دسمبر تک کرنا ہے جو assessment کا جو 13-14 کا اس کو ہمارا complete کرنا پڑے گا اس 31 دسمبر سے جو skutni کے حساب سے آپ ہر سال skutni کرتے ہیں ایک سال کے بھی تر اور اس میں ہمارے officers جو basically AO ہوتے ہیں اس کو کرتے ہیں اس کے ساتھ سپلے اپنے بیبھار کے بارے میں جانکاری بھی دیجئے درشک کو مطلب جو ایک revenue officer IRS ہوتا ہم اس سے جانتے ہیں ہاں ہمارے ہاں اور وہ principal chief commissioner اچھا principal cc it اس کے نیچے آتے تھے لیکن جو actual revenue collection کا کام کرتے ہیں وہ ہمارے AO کرتے ہیں اور ایک سب سے پہلے ہوتا ہے income tax officer assistant commissioner اور deputy commissioner they are the major part جو collect کرتے ہیں revenue اس میں اور اس میں جو ہے shortfall ہمار پاس جیسے اس کے اوپر جو supervise authority ہوتا ہے وہ joint commissioner اور additional commissioner ہوتا ہے وہاں پہ 600 سے زیادہ post کھالی پڑی یہ تینوں میں نہیں only joint commissioner joint commissioner کے پد میں 600 پوست کھالی پڑی وہ تو کافی senior پوست ہوتا ہے اس کے نیچے جو revenue collection کرتے ہیں اس میں لگ 500 سے زیادہ post کھالی پڑے اسسسٹینٹ کمیشنر میں جو بہالی ہوتے ہیں IRS کے تحت IRS سے جو آتے ہیں اس میں کچھ promotion سے آتے ہیں سائٹ سے کچھ direct آتے ہیں وہ 50 50 پرسنٹ کا اس میں چاہتا ہوں کہ ہمارے خالی پڑی پوست اور اس کے علاوہ جو ہمارے نیچے جیسے ہم لوگ سٹاف ریپرزنٹیٹیو ہیں تو ہمارے یہاں پہ لگ بھگ 18 سے 20 پوست کھالے پڑے ہیں ویبن الگ پدوں کے 22 ہزار پد کھالی ہیں کھالی پڑے اور یہ جو سنکھیا ہے 2009 میں ہمارا کیڑر سکچنگ کا ایک پروپوزل موو ہوا اس میں ہم نے تیہ کیا 2013 سے پہلے جو ہمارا ورکلوڈ تھا اس کے حساب سے ہمیں اٹ اوٹ چھتہ ہر پوست ہمارے سنکشن ہو گیا لیکن اس میں سے اتنے پوست ابھی بھی کھالی پڑے اور جو نئی چنوٹی آئے اس کو کام کرنے کے لیے نشطی طروب سے اتنا سارا کام نپٹ آنے کے لیے ہمیں تو جیادہ سی من پاور کی ضرورت ہے ہمارا جو سرور سسٹم ہے اس کو اور سٹرونگ کرنے کی ضرورت ہے اب میں تو وہ بلیک منی ہے کی سور سے آیا ہے اسے ثابت کرنے کی پرکریا کتنی لمبی ہوتی ہے کتنے دنوں کے بعد آپ اپنے طریقے سے فائنل سٹل کرتے ہیں کہ ہاں دس کروڑ میں سے چار کروڑ بلیک منی ہے یا دس سو کروڑ بلیک منی کم سے میک ورس ایک سال لگتا اس سے پہلے کیونکہ اس کے سوچنا فلیش کرتے ہیں وہ ایک پراثمک سوچنا ہے کہ آپ نے پکڑا ہے وہ کالا ہے یا نہیں ہے یہ انتیم آپ کے حساب سے نئی پر جانے کے بعد ہی تیار کر پائیں گے کہ وہ انکم جو ہے بلیک منی ہے اس کا سیز کر لیتے ہیں کیش کو سیز کر لیں لیکن اس کی پروسیڈنگ جو ہے بعد میں چلے گی وہ پروسیڈنگ کمپلیٹ ہونے کے بعد ہی سیز کرتے ہیں جو آپ اماؤنٹ وہ فیجیکل فارم میں اپنے پاس ضبط رکھتے ہیں یا پھر سو کروڑ پکڑایا تو سرکار کو دے دیا سرکار نے پھر سر گل دیتے ہم ہم وہ اس کو رکھتے جب تک ایک جانچ اگر پڑ جائے تو آپ ایک سال تیہ کر دیں اس کو فائنیلی سیٹل کر دیں کیا آپ اس وقت تیار ہیں اگر مان لی جائے جاندھن خاتے میں دس ہزار خاتوں پہ کوئی شک ہو جاتا ہے یا ایسے خاتے جن میں ڈھائی لاک سے زیادہ جمع ہوئے ہیں ایسے خاتوں کی سنخیہ اگر پانچ لاک ہے چھ لاک دس لاک کروڑ جمع ہوا ہے تو چھ لاک سات لاک ہم مان کے چل سکتے ہیں کیا ان خاتوں کی جانچ کرنے میں آپ اس وقت تیار ہیں لوگ ہیں آپ کے پاس کتنا وقت لگ سکتا میں سمجھتا ہوں کہ اب ہی جو ہماری سنخیہ ہے اس کو دیکھتے ہوئے یہ کام کو مکمل طریقے سے کرنا بہت سمبب نہیں لگتا کیونکہ جو ہمارے پاس پہلے سے کام ہے اس کو ہم چھوڑ اس سال کا ٹائم بیرنگ ہوگا تو دوسرے سال کا ٹائم بیرنگ شروع ہو جائے جیسی فرسٹ جنوری آئے گا تو ہمارا ٹائم بیرنگ میٹر ہوگا اس پہ کام شروع ہو جانا ہے اور جتنا ہم نے پروسیڈنگ کیا اس میں جو ڈیمانڈ جنریٹ کیا اس کو کلیکٹر میں کام الگ چلتا ہے سرچ ان سیزر والا کام الگ چلتا ہے اور جیسے آڈیٹ کا ایک ہمارا الگ الگ اسٹیبلشمنٹ کا سارے خاتوں کی چھان بھی آپ نہیں کر سکتے اگر سرکار آپ کو ڈیٹا اپلد بھی کرا دے گی دیٹا اپلد کرانے کے بعد انکم ہمارا اس کے مطابق اس کو موقع دینے پڑیں گے جب تک یہ ثابت نہ ہو جائے جیسے اس سال میں ہم کرتے ہیں سال میں کتنے معاملوں سے جوستا ہوگا جو ٹرائبونل وغیرہ دیکھتے جیسے آپ نے کسی کو چھاپا مارا ٹرائبونل تو بات کی بات ہے جیسے ہمارے یہاں جتنے بھی چھاپے کی کی ہوتے ہیں وہ ہمارے جو ہمارا ہمارا سنٹرل سرکل وہ وہاں پہ تمام جتنے بھی سرچ سیزر کی 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 سرچ سرکل میں جاتے ہیں پہلے جب وہ وہاں سے کمپلیٹ ہو جاتا تو پھر اس کے بعد میں جب وہ سرچ سیزر میں جتنا بھی ہم لوگ اٹیچ کرتے ہیں یا جو اس کو انڈسکلوز انکم میں لانا کیا لانا وہ سنٹر سرکل والے وہ کیس مال لو کوئی ایک ایسسی تھا وہ ایک ٹیٹوریل جیوڈکشن میں تھا اس کی ہاں پہ کوئی ریڈ ہوگیا انکم ٹیکس سارے کیس کنسولیڈیٹ سنٹر سکل جائیں گے وہ ہمارا ریپورٹ ہوگا اس کے بیسیس پہ ایک ایسسی بینٹ ہوگا اور جب وہ کمپلیٹ ہویا تھا پھر واپس ٹیٹوریل جیوڈکشن ہم کوشش کرتے ہیں کہ اجائی گویل صاحب سے بھی ایک ان سے اگر فون پر بات ہو جائے تو ہمارا سرکار ہمارا چل رہا ہے پہلے سے چل رہا ہے لگاتار ہم لوگ اس سے بات چیے چل رہے ہیں جیسے پرموشن جو اس میں ایک بھاگو ہمارے پرموشنل avenues اس میں جو stagnation وہ بہت دکھت ہے کہ دیپارٹمنٹ میں موریل بوسٹ اپ ہوتا ہے کہ آدمی کا پرموشن چینل ٹائم چل رہا ہے موریل فائننس سیکریٹری نے سٹیٹ میں دیا کہ انکم ٹیکس کے سارے لوگ کرکشن اس کو بڑھانے میں لگے کرکشن بڑھانے میں میرا یہ کہنا ہے کیونکہ میں دیپارٹمنٹ کو ریپریزنٹ کرتا ہوں میرا کہنا ہے کہ کرکشن ایسا ایلیمنٹ ہے لیکن جہاں تک ہمارا پریاس ہے کہ ہمارے جو لوگ چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ میں اتنا سکشم نہیں ہوں لیکن ہم لوگ اور یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ڈیپارٹمنٹ سپریم کوٹ کی چیف جسٹس کیلئے کوئی ڈیڈلائن نہیں 31 دسمبر تک کرنا ہے اس کے باہت کاموں میں ہمارے لوگ لگاتا 21 ہزار اگر ویکنسی ہے لیکن اگر یہی کام جیسا ہے کہ مجھے دھیان ٹھیک سے نہیں آرہا کہ اگر ضرورت پڑی تمام خاتوں کی جانچ کرنے کے لئے لاکھ لوگ لگانے بھی پڑے تو لگاؤں گا تو اگر وہ ریٹائر لوگوں کو لگا دے تو کیا اس سے پڑے گی کس طریقے سے کس جگہ سچ مجھ نہیں میں بیٹھتا ہوں ابھی ریسنٹل ہم لوگوں کے کافی پریاس کے بات جو ہمارے پرنسیبل چیف کمیشنر لگا دو سال سے تین سال سے پریاس کرے تو ابھی ہم لوگوں جیسے جوارلہ نیرو سٹیڈیو میں کچھ جگہ ملی ہے کچھ جیسے سیوک سینٹر بھی کمارا آفیس ہے کافی بڑا آفیس ہے وہاں پہ ایک بلوک سی بلوک تھا اس میں کچھ ویوستہ اگری کیا ہے لیکن وہاں پہ بھی شفٹ ہونے میں کچھ ٹائم لگے گا اس کو رینویٹ کرنا پڑے گا امیڈیٹل آپ کہیں مالوں دلی میں کہہ دیں کہ دو ہزار لوگوں کو ہم اپوائن کر دیتے ہیں تو کہاں بیٹھیں گے کس جگہ نہیں یہ پرکریا بھی اتنی آسان نہیں کہ کس ہزار لوگوں کو ہٹاک سے بھر دو سال کی تو آپ کی خیال سے فرید آباد اور ریوینیو سرویس کی ٹریننگ ہوتی جگہ جگہ جہاں پہ ہماری ٹریننگ ہمارے ساتھ اجائے گویل صاحب ان سے میں جاننا چاہتا ہوں اجائے گویل صاحب دیکھئے ابھی کنوجیہ صاحب سے جو ابھی سٹوڈیو میں ہیں ان سے ہم یہی جاننا چاہ رہے تھے کہ اس وقت اگر بہت سارے ہزاروں کی سنکھیا میں مالی جی لاکھ دو لاکھ کی سنکھیا میں کھاتوں کی جانچ کرنے کی ذمہ داری آ سکتی ہے کالا دھن کو پکڑنے کے لئے تو آپ کے بیبھاگ پر افسروں پر کس طرح کا کاریت دباؤ ہے تو اگر آفیسروں کے لحاظ سے بھی آپ بتا سکیں کہ آپ لوگ کس طرح سے پریشر میں ہیں کتنا کام کرتے ہیں نو بجے سے پانچ بے تک کام کرتے سوال میں نے اشوک جی سے بھی پوچھا یا بہت زیادہ کام کرتے ہیں آپ لوگ سوال 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 ہندی ہندی میں بہت سارے لوگوں کے پات ایک سوال چارجز ہیں کیونکہ ہمارا من پاور انسیفیشینت ہے جو ہماری سنچنل سنچنپ ہے اس سے بہت کم لوگ شاید سٹی پرسنٹ کم لوگ کام کر رہے ہیں دیپارٹمنٹ میں پرموشن نہیں ہو رہی رکروٹمنٹ نہیں ہو رہا جو ریگولر ڈی ٹو ڈی 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 ہوں پورا پروسیجر ہمیں فالو کرنا پڑ رہا ہے یا کرنا پڑ گا سنچنل پروسیس اس میں بہت سمیہ لگتا ہے اس میں ہم لوگوں کے پاس جو من پاور ہے ہیتنا سارا کام کرنے کے لئے ہیتنا سارا ہیتنا سارا یہ تو ہے کہ آپ لوگ بھی اس وکٹ پور اس تیتے میں ذیمہ داری سے بھار ٹونی رہے ہیں پر پھر بھی میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس ایک عدیقاری کے سطر پر کتنے ایسے ماملے ہیں اور کتنے نئے ماملے آ جائیں گے تو بہت کام آپ رات رات بھر جاک کرنا پڑے گا اب جو پر ٹھیک کل ہم لوگ کام کرتے ہیں definitely جو department کے officers ہیں صرف آٹھ گھنٹے کام کرنے سے کام نہیں چلتا ہے they are working overtime they are working on weekends اور ان لوگوں کو ایک سے زیادہ چارٹ کرنے پڑھتے ہیں ہر ایک کے پاس نمبر کے امپورٹن نہیں ہے تیکسپیر اس کی افورڈیبیلیٹی اور اس کی نیچورل جسٹیس کو بھی ہمیں مردی نظر رکھتا ہے اس سے بینہ ہم لوگ کوئی شورٹکٹ لے کے کوئی بھی ڈیزیجن نہیں لے سکتے ہیں اس کو اپورچنیٹی دینا پروسس کو فالو کرنا ہے وہ ایک میں پروائیڈید ہے اس پورے پروسس کو اگر ہم کر رہے ہیں اور یہ ساری انکوائری کر رہے ہیں تو ہم لوگ ہی مان کے چل رہے ہیں کہ یہ کام کچھ سالوں سے تہلے نہیں ہو پائے گا